تو اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پاکستان سے راج نیتک وشلیشہ کے امتیاز گل اور ساتھ ہمارے ساتھ یہاں جڑ رہے ہیں پورو امبازڈر پرابو دیال امتیاز گل صاحب جو حالی میں سنشودھن کیے گئے ہیں قانون میں اور اب جو سائفر معاملے میں عمران خان سے جتنی پوچھتاچ ہوئی ہے کیا ہو سکتا ہے آگے اب عمران خان کے جو سزا ملی تھی وہ آگے اور لمبا ہو سکتا ہے جیل ٹرم ان کا ان کی پولٹیکل کریئر اور اس پر کیا اثر دیکھتے ہیں آپ اس کا دیکھیں ابھی تک تو جو کچھ ہوا ہے اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ کیس بہت زیادہ ہے صرف کوئی سائفر کا کیس نہیں ہے یا توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بھی ایک سو پچاس کم از کم کیسز ہیں تو اس میں بنیادی طور پر لگتا یہ ہے کہ بہت جلدی عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے ان کو ایک کیس میں ریلیف اگر مل بھی جاتا ہے تو ان کو ابھی بہت سارے کیسوں کا سامنا کرنا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اگر آئندہ الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب غالباً خود بھی نہیں ہوں گے اور ان کے بہت سارے ساتھی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کہ لوگ انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑ لیں اب پشاور میں چھوٹا سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے اس میں ایک انڈیکیٹر یہ ملا کل ہوئے وہ الیکشن اور اس میں اکیلے عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے ان کو چودہ میرے خلال سیٹس ملیں جو کہ پشاور ڈیویجن کا تھا ایک ویسی ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر ہے لیکن اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی انہوں نے مل کے بھی ان کو کوئی سترہ اٹھارہ سیٹس ملی ہیں تو ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر ہے اور اس میں اگر تو انڈیپینڈنٹ بھی ان کو اجازت مل گئی تو ہو سکتا ہے پھر پارٹی چلتی رہے لیکن فیلحال ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے جو استثیتی ہے بڑی کٹھن ہے صحیح کا آپ نے کہ ایک دو معاملے نہیں ہیں بہت سارے معاملے دیر سو لیکن ابھی ہی خبر کچھ گھنٹوں پہلے آئی تھی کہ بالوچستان کی کوٹ نے انہیں سیڈیشن کے جو چارجز لگے تھے اس میں ان کو راحت ملی ہے اور ان کی لائر کے طرف سے بھی اس بارے میں جانکاری دی گئی پوسٹ کر کے تو ایک یہ راحت ملی ہے باقی جو کیسز ہیں وہ کتنے زیادہ سنجیدہ کیسز ہیں جو ان پر ابھی جو جیل ہوئی ہے وہ تو توشہ خانہ اور اس کے بعد اب یہ جو ڈیپلماتک کیبلز کی بات ہے اس میں تو لمبا چلے گا ان کا جیل ٹرم یہ تو ہی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ توشہ خانہ کیس کے بارے میں پہلے سپریم کورٹ نے چار دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بڑے بیسک فلاوز ہیں توشہ خانہ کیس کے جیجمنٹ میں جو کہ سیشن کورٹ کے جیج نے دیا تھا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی فرائیڈے کے روز یہ مان لیا تھا کہ اس جیجمنٹ میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ کیس اب ٹیکنیکلی سمجھے کہ عمران خان اور ان کے وکیلوں نے جیت لیا لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کیس ہیں اب سارا دیپینڈس پہ کرتا ہے کہ باقی کیسوں میں جیج کس حد تک اپنا جو اختیار ہے اپنی جو آثورٹی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنے وزڈم استعمال کرتے ہیں یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ آیا یہ کیسز جینوین ہیں موٹیویٹڈ ہیں یا اس کا ڈیٹرمنیشن ظاہر ہے جیجوں نے کرنا ہے تو ابھی عمران خان کے لیے کافی رستہ باتی ہے مشکلے تو ہیں جو بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں پرابو دیال یہ جو سائفر کیبل معاملہ ہے جس میں کسی بھی وزیشی مشن کی طرف سے اپنے دیش میں جو بھیجے جانے والا سندیش ہے جس کو دکھا کر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں میرے پر ثبوت ہیں کہ کیسے پاکستان کی میری جو سرکار ہے اس کے خلاف سازش باہر سے ہو رہی ہے یہ معاملہ بلکل الٹائی پڑ گیا ان کے اوپر میں تو یہ ڈیپلوماتک کیبلز جو ہوتے ہیں اس میں اس کو لیک کرنا یہ کتنا بڑا یہ ایک طرح سے crime مانا جاتا ہے اور کیسے آپ ڈیپلومات آپ پورو امباسڈر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس طرح کی پہلے کہیں کوئی مثال ہے ڈیپلوماتک کیبلز کو لیک کرنا نحمہ جی بلکل غلط ہے اور واسطر میں کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کیبل رکھا لیا وہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان سے وہ کیبل کھو گیا یہ بڑا سیریس معاملہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کا تکراف فوج سے ہے اس لیے اس معاملے کو فوج اور آگے پڑھائے میں آپ کے پاکستانی پینلس جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے پورا اتفاق رکھتا ہوں کہ عمران خان کی جو مشکلیں ابھی کوئی ختم ہوتی نہیں گزار آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بہت سے کیسز ہیں کچھ دونوں پہلے میں نے پڑھا تھا مئی کے مئنے میں کہ ایک سو بیس کیسز ہیں اب پڑھنے میں آ رہا ہے کہ دوسر سو اوپر کیسز ہیں تو کچھ میں وہ رہا بھی ہوتے جائیں لیکن جو ان کی لیگل پرابلم سے وہ ختم نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا دیکھیں عمران خان یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ فوج سے ٹکر لے سکے پاکستان کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان ایک ایسی کنٹی ہے جہاں فوج رول کرتی ہے فوج سے ٹکراب کرنا خدرناک ہے عمران خان ضرور بہت پاپلر ہے لیکن وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اس پاپلیارٹی کی وجہ سے وہ فوج سے ٹکر لے سکے اب وہ تو بہت انہوں نے میس کیلکیلیشن کر دیا اور میرے انتجار میں کوئی فوج ان کو ایسے چھوڑی گی نہیں کئی کیسز ہیں ان کا بہار آنا بہت مشکل لگ رہا ہے تو یہ جو آپ نے کہا کہ میس کیلکیلیشن ہے ایک طرف سے عمران خان کی طرف سے امتیاز گل صاحب یہ جو میس کیلکیلیشن ہے اور ان کی پاپلیارٹی کی بات ہو رہی ہے ان کی پاپلیارٹی پر کیا اثر ابھی دیکھتا ہے وہاں پر اور پاکستان کی سیاست میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے دیکھیں پاپلیارٹی تو بلکل بڑھتی چلی جاتی ہے جو بھی ایکشن پی ٹی آئی یا عمران خان کے خلاف ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پاپلیارٹی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں عجیب سی بات ہے مزے کی بات ہے کہ جتنے غریب لوگ ہیں غریب جو جنتہ ہے جو کہ بڑے ماجنلائزڈ ہیں اس میں عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی انفلیشن کی وجہ سے بہت چیخیں مار رہے تھے اور فروری دوہزار بائیس تک جو سٹرنڈ جو بنا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان بہت انپاپلر ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد سارا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ شروع پھر نائن اپریل کو ان کے خلاف وہ کامیاب بھی ہو گیا ان کی سرکار ختم ہو گئی اس کے بعد سے ان کی جو پپلاریٹی تھی وہ شوٹ کر گئی شوٹ اپ کر گئی اور ابھی تو کچھ ایسی لگتا ہے جسے ہوتے نہیں کہ منسٹر بہت بڑا ہو گیا ہے تو اس کو منیج کیسے کیا جائے گا تو اس میں زیادہ کردار ان غریب لوگوں کا ہے جو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آگے آگے بالکل وہی ہیں تو اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ اگر الیکشن میں وہ ان کو آزادی سے ان کو حصہ لینے دیا جاتا ہے یہ جو ان کے لیے سمپتی ہے ہمدردی کا جس بات ہیں وہ کس سر تک ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں in a victory for PTI یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تمام جو ان کے لیے سمپتی ویو ہے جو ہمدردی ہے وہ کیا سیاسی لڑائی میں ان کے کسی کام آتی ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا امتیاز گل صاحب اور پرپو دیال صاحب ہمارسا جورنے کے لیے